بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم انا انزلنا الیک الكتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا له الدین الا للہ الدین الخالص شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے اے محمد یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف برحق نازل کی ہے لہٰذا تم اللہ ہی کی بندگی کرو دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ حب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على اشتف الانبیاء و سید المرسلین نبینا محمد وعلى آلیه وصحبه اجمعین وعلى منتابعكم بإحسان إلى يوم الدین ما بعد فاعوذ باللہ السمیل العظیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفه ونفه انما المؤمنون الذین اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وَاِذَا تُلِيَ تَعَيْهِمْ غَایَتُهُ زَادَتْهُمْ ایمَانًا وَعَلَى رَبِهِمْ يَتَوَكَّلُونَ لاحق وفائق صدر اجلاس علماء اکرام جماعت و جمعیت کے ذمہ داران معزز سامعین اور خواتین اسلام اس اجلاس میں اس پانفرنس میں جیسا کہ آپ نے سمات کیا میرا موضوع ہے ایمان و یقین کو مضبوط کیسے ہم بنا سکتے ہیں کون سے آمان کون سے اسباب کون سے عوامل ہیں جن کو کر کے ہم اپنی ایمان اور اپنی ایمان و یقین کو مضبوط کر سکتے ہیں حاضرین قبل اس کے کہ میں اپنا عنوان شروع کروں ایمان سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے تو ضروری باتیں ہیں وہ پیش کر دینا ہمنا سے سمجھتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ ایمان کسے کہتے ہیں اسے ہمیں جاننا ضرور ہے مختصر دو لفظوں میں آپ کو بتا دوں گا ایشارت اللہ تھی ایمان سے متعلق میری باتیں ہوں نہیں ایمان کسے کہتے ہیں ایمان یقین اور تصدیب ان کو کہا جاتا ہے کسی چیز کو سچ سمجھنا جس پر ہم یقین کر رہے ہیں یہ سچی چیز ہے اور یقین کس پر ہوتا ہے جو سچ ہوتا ہے اسی پر یقین ہوتا ہے انسان اور اگر اس کی اسطلاحی تعریف کریں گے تو مجموعہ نے اس طالب سے بتایا کہ قول من لسان و اعتقال من جلال و عمل من ارکان یزید بالطاع و ینقصق بیشیاد ضروری باتیں ہی یاد رکھیں کہ ایمان صرف زبان سے ادا کرنے کا نام نہیں ہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا ہوں اللہ کے پرشتوں پر اللہ کے رسولوں پر اللہ کے کتابوں پر یہ لا الہ الا اللہ زبان سے اطراب کرنے کا نام ایمان نہیں ہے تین اہم چیزیں ہیں ایمان کے تعلق سے پہلی چیز زبان سے اطراب کرنا بھی ضروری ہے ایمان کا زبان سے اطراب کرنا بھی ضروری ہے اور دل سے اس کا یقین کرنا بھی ضروری ہے اور ساتھ ساتھ اس اطراب اور دل کیسی یقین کو عمل کے ذریعے سے مضبوط کرنا بھی ضروری ہے اطراب بھی یقین بھی اور عمل بھی اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے ہم سب کو کہ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے ایمان کیا ہوتا ہے؟ گھٹتا بڑھتا ہے یزید و یمکس بڑھتا کس سے ہے؟ عمل سے بڑھتا ہے اتعاد سے بڑھتا ہے فرما بڑھتا ہے اور گھٹتا بھی ہے ایمان گھٹتا کس سے ہے؟ نافرمانی سے گھٹتا ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے ایمان کرتا ہے یہ مختصر چیز بڑھتا ہے کہ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے اس کی تحریب کیا ہے؟ سورة الانفار کی جو میں پہلے آیت پڑھاؤں چونکہ ایمان پڑھلے کی بات ہے تو ہمیں پہلے سمجھنا پڑھے گا کہ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے کیا؟ تو اس طرح سے پہلے بات دیکھئے کہ جو میں آیت دراوت کیا ہوں اس آیت کا ایک چکڑا یہ بھی ہے جب آیت کی دراوت ہوتی ہے تو ایمان کیا ہو جاتا ہے؟ زیادہ ہو جاتا ہے زیادہ ایمان کا زیادہ ہو جاتا ہے اس سے کیا بات معلوم ہی؟ ایمان گھٹتا بھی ہے اور ایمان پڑھتا بھی ہے اور اس سے ایسا مسئلہ ہے جو ہم میں سے ہر کوئی آسانی سے سمجھ سکتی ہے آپ ایک دینی بہنفیل میں اس وقت موجود ہے دینی باتیں جب سنتی ہیں ایمان ہمارا مضبوط ہو جاتا ہے ایمان کرتا گھر میں پیدا ہو جاتی ہے اور جیسے ہی ہم کھروں میں جاتے ہیں اپنے کام کارز میں لگ جاتے ہیں اپنے بزنس میں لگتے ہیں اپنے کاربار میں لگ جاتے ہیں تو آپ محسوس کرتے ہوں کیونکہ ہمارا ایمان کھونا سے کیا ہوتا ہے دھیمہ پڑھ جاتا ہے اسے بھی بات سمجھ کر آتی ہے کہ ایمان گھٹتا ہے اور ایمان پڑھتا نہیں ہم اسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ صحابہ رضواللہ یعنی اجماعین کا جیسے ایمان تھا وہ ایمان ہمارے پاس پہنچتے نہیں ہے وہ ایمان کھونا کی باتیں اور اس کا دسویں حصہ میں ہمارے پاس پہنچتے نہیں ہیں تو ایمان ان کا زیادہ آتا بڑا بہتا اور ہمارا ایمان کیا ہے کم ہے سمجھ سمجھ پہا ہے ایمان تک صاف بھی کہ ایمان کھٹتا نہیں ہے اور ایمان بڑھتا نہیں ہے حضرت کرانی آج مجھے اہی بات آپ ان کے سامنے پیش کرنا ہے ایمان بڑھتا کیسے ہے ایمان مضبوط کیسے ہوگا ہمیں بہت کم اس کی فکر ہوتی ہے چونکہ ہم ساندھا کے مسلمان ہیں ایمان ان کو ایمان ان کو بلا ہوا ہے تو کبھی ہم اس تعلقوں سے کبھی فکر مند نہیں ہوئے ہیں کبھی اس بارے میں تو سوچے نہیں ہیں کہ آئیے ہم اپنی ایمان کو مضبوط کریں اور ایمان ہمارا کیسے مضبوط ہدا کبھی ہم سوچتے نہیں ہیں جبکہ صحابہ رباللہ عنہ مجمعین کے تعلقوں سے ان کی جو اقوال امیتے سے پتا چلتا ہے کہ ان کا ایمان بہار سے بھی مضبوط تھا ان کے ایمان کے سامنے سب کچھ ساید طاقتیں فید ہو جاتی تھی اتنا ان کا ایمان مضبوط تھا اس کے باوجود وہ اپنے ایمان کو مزید مضبوط بنانے کے لیے اپنے ایمان کو اور زیادہ طاقت پخشنے کے لیے وہ اس کی فکر کرتے تھے سیدنا ممر بن خطاب اللہ عنہ محسن پر ایمان میں کن ہو سکتا ہے ان کا ایمان کا کیا کہنا ان کو بھی اپنے ایمان کو بنانے کی فکر ہوتے اور کہتے حلمو نزداد حلمو نزداد ایمانا آؤ ہم بیٹھ کر ایمان کو بھائیں اب تلیہ میں مسرود رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے اجلسو بنا نزداد ایمانا اور دعا کرتے اللہم نزدن ایمانا موقع و یقین و فطح کہتے آئیے ہم بیٹھ کے اپنے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں اور یہ دعا کرتے پروردگارہ میرے ایمان کو بھرہ دیں میری یقین کو بڑھا دیں میری دین سمجھ کو بڑھا دیں وہ فکر بھی کرتے ہیں اور اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں معالی میں چلز ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ عنہ کے معالی میں آتا ہے وہ کہا کرتے اجلسو بنا نکمن و سرعہ کہ آئیے ہم بیٹھ کر ایک کچھ گھری بیٹھ کر اپنے ایمان کو اپنے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں اپنے ایمان کو جہاں تک پوچھتے ہیں جسے بات یہ معلوم ہوئی کہ ہم سب کو ایمان کو مضبوط کرنے کے لئے سوچنا چاہیے کبھی ہم سوچے ہیں بہت اچھی بات اگر ہم سوچتے ہیں نہیں سوچے تو ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ دن اور رات کے دن اور رات کے گھریوں میں سے کچھ گھری کچھ ساتھ کچھ میرے چیز ہی ہم اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لئے سوچے فکر کریں بیٹھیں حاضر اگرامی جو میرا اصل موضوع ہے ہمارا ایمان مضبوط کیسے ہوگا اس دعنے سے پہلی بات پہلی بات ایمان کو مضبوط کرنے والا پہلی عمل یہ ہے جو ہمارا کلمہ ہے کلمہ توحید جانتے رہے کریں بہتنے اسے کلمہ توحید کہتے ہیں سب سے پہلی بات اور ضروری بات کہ ایمان کو مضبوط کرنے کے لئے کلمہ توحید کو اور اس کے معانی اور مطالب کو اور اس کے شروع کو انجام صرف لا الہ الا اللہ کا انجام کافی نہیں ہے لا الہ الا اللہ کا معنی اور مطلب کیا ہے لا الہ الا اللہ کی شرائط کیا ہے وہی جاننا ضروری ہے افسوس کا مقام ہے کہ آپ اپنے زندگی کے چالیس پچال سار ستر سارت کیا ہے اور ہم نے لا الہ الا اللہ کا معنی اور مطلب نہیں سمجھا تو پھر ہمارا ایمان کیسے مضبوط ہو سکتا ہے بتائیے کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان ایک مانتی چیز ہے کہ ہم کوئی اچھا اچھا کھانا کھائے گوش مچھک کھائے تو ایمان مضبوط ہوگا نہیں ایمان کھانے میرے سے مضبوط نہیں ہوگا روح جیسے مضبوط ہوگی ہماری ایمان ہمارا مضبوط ہوگا تو کلمہ توحید کے معنی اور مطلب کو سمجھنا ضروری ہے اللہ علاقین کا حکم ہے دوستو لا الہ الا اللہ کو سیکھنے کا حکم اللہ نے دیا ہے اس کا علم حاصل کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے سورہ محمد کے اندل اللہ علاقین نے فرمایا فَعَلَمْ عَنَّهُ لَا إِلَا إِلَّا اللَّهُ جان لو علم حاصل کر لو کس چیز کا علم حاصل کرنے کا اللہ علم دے رہی ہے لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کر لو اللہ کا حکم ہے ício اللہ 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 کا علم حاصل کرنا بسیتا سب đã بھی کہ اللہ رب العالمین نے اللہ 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 کا حکم دیا ہے علم حاصل کیل ripping دیا ہے بلکہ اس کلمہ کہمہ توحید اور اس کلمہ حق کی شہادت خود رب العالمین دیتے ہیں اور اس کلمہ حق کی شہادت خ Windsor رہے دیتے ہیں اور علم دیتے ہیں شہد اللہ انہو لالہ الا اِلہ Hang والملائکہ اللہ کے پاک بات پرشتے آل علم سب اس اس لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتے ہیں لہذا ہمیں چاہئے کہ ہم لا الہ الا اللہ کی معنی اور قطلب کو سمجھیں اگر لا الہ الا اللہ کی معنی اور قطلب کو سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ ہمارا ایمان ہمارا ایمان مضبوط ہوگا اسی طرح لا الہ الا اللہ کی کچھ شرائط ہیں دوستو علماء نے اس کے ساتھ شرائط بتائے ہیں میرے لئے یہاں اپنے وقت دی ہے کہ میں آپ اس کی تفصیل بیان کروں ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ کی شرائط کو بھی سمجھیں اور شرائط کو بھی اپنے دل و دبات کا ذکر بٹھائیں حاضرین ایمان کو مضبوط کرنے والے آماد میں سے دوسرا عمل ہے تلاوت قرآن مجید دوسرا عمل کیا ہے قرآن مجید کی تلاوت مجھے بات کیجئے گا اگر میں یہاں سوال کم ہوں کہ آج جنوری کی چوندہ تاریخ رجب کی دو تاریخ آج ہم میں ہم میں سے کتنے ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت کی ہیں حاضرین مجید میں بہت کم لوگ میں بھی ایک مسجد میں امام الفتیم ہوں مرکاتی مسجد کے مانگ ہے مسجد حضرت عمر فاروق میں مجھے لوگوں سے واسطہ ہوتا ہے میں لوگوں کو دیکھتا ہوں تلاوت قرآن مجید ایمان کو مضبوط کرنے کا بہت بڑا اور پہترین ذریعہ ہیں اور اس تاریخوں سے ہم سے دو بڑی غلطی ہوئی ہیں قرآن مجید کے تاریخوں سے دو سٹھو دو بہت بڑی غلطی ہوئی ہیں بہت بھی غلطی اب دیکھیں تھی بڑی غلطی اگر ہم سے قرآن مجید کے تاریخوں سے ہو رہی ہے تو ہمارے ایمان کے اسے مضبوط ہوگا دو سٹھو بہت بھی غلطی ہے کہ ہم میں سے اکثر قرآن مجید کی تلاوت شہد کے ساتھ کرنا ہی نہیں جانتی بہت کم لوگوں کے جو اس کی احکام اس دجویت کی احکام اور دیوری آیت کرتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور بابندی کے ساتھ ہر در قرآن کی تلاوت کرتے ہیں بہت کم لوگوں گے جبکہ مجرد قرآن کی تلاوت کرنا یا قرآن کی تلاوت سننا جبکہ مجید کی تلاوت کرتے والی چیز ہیں تو پہلی غلطی ہم سے یہ ہے کہ غلطی کہیں کہ خودائی کہیں کہ اللہ پروائی کہیں کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت اس سے ہماری توسری اللہ پروائی یہ ہے کہ کبھی اس کے معلی اور مطابق پر ہمیں کبھی مول نہیں کیا ہے زندگی کے ساتھ ساتھ سال بزرگے ہمارے پانچوں وقتوں کی نماز کے ہم پالند ہیں اور پانچوں نمازوں میں ہم ہر نماز میں سورة الفاتحہ کی تلاوت لازمان کرتے ہیں ہم میں سے کتنے لوگ ہوں گے جو سورة الفاتحہ کی سات آیتوں کے معلوم بتا نہیں جانتی ہیں بتائیے دوستوں دنیا کے ابھی یہ ایسی قوم ہیں جو اپنے مقدس کریم کتاب قرآن مجید کے تاکر سے کچھ بھی نہیں جانتی ہیں ہمیں ایسی قوم ہیں کہ اس کتاب کو صرف پڑھتے ہیں قوتی کی طرح سمجھتے نہیں ہیں باقی جتنے بھی اقوام ہیں وہ اپنی مذہبی کتابوں کو پڑھتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں سمجھ کرتے ہیں ایمان کو مضبوط کرنے کے لئے قرآن کی دلالت بھی ضروری ہے اور قرآن کو سمجھنا اس میں تدقر کرنا اس میں سوچنا ان کے قرآن کی آیتوں پر اور فکر کرنا یہ بھی ضروری ہے قرآن کو سننے والے کی ایمان مضبوط ہوتا ہے اللہ تعالی نے فرمایا ویدہ دلیت عنیهم آیتوں پر ساعدتهم ایمانا ان پر آیت قرآن کی جب تلاوت فوتی ہے وہ ایمان کا حرد طرح ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا ویدہ ما منزدت سورت فَمِنْ اُمَّنْ يَكُونُ اَيْفِكُمْ زَادَتْ بُحَادِ ایمانا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمَانُ مُمْ يَسْتَبْشِعُونَ کہ ایمان والے قرآن کی آیتوں سے اپنے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین نے فرمایا اَبْعَلَيَ تَدَبَّنُوا لَنْ قُرْآنَ اَمْ عَلَىٰ قُلُوبِنْ اَخْفَارُهَا یا کیا یہ قرآن میں بار و فکر نہیں کرتے قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر دعویں پڑے ہوئے ہیں ان کے دل بند ہو چکے ہیں اللہ اکبر لہذا ہم قرآن پر بار و فکر نہیں کرتے قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے تو رب نے فرمایا کہ ہمارا دل بند ہو گیا ہے ہمارا دل پر لوگ پڑا ہوا ہے ہمارا دل بند ہمارا دل سیل ہو چکا ہے اللہ اکبر اب ذرا سوچئے جو دل بند پڑا ہوا ہو اس پر اس کا ایمان کیسے مضبوط ہو سکتا ہے لہذا ہمیں چاہیئے کہ ہم قرآن کو پلیں قرآن کو سنیں قرآن کو سمجھیں انشاءاللہ ہمارا ایمان بہت مضبوط ہوگا انشاءاللہ جیسر احمد جس کے ذریعے سے ہم اپنے ایمان کو مضبوط کر سکتے ہیں وہ ہے نیک عمل کوئی بھی نیک عمل کوئی بھی نیک عمل ایمان اس سے مضبوط ہوتا ہے دو باتیں دیکھیں دو باتیں جن کا ایمان مضبوط ہوگا وہ نیک عمل میں آگے رہیں جو نیک عمل میں آگے رہیں گے ان کا ایمان مضبوط ہوتا جاتے ہیں دو باتیں دو باتیں دو باتیں دو باتیں آپ پیس کے میرا ایمان مضبوط ہے وہ عمل میں بالکل کوئی ہوں عمل سے بالکل خانی ہو کہ یہ خلق دعوی ہوگا اور آپ یہ کہیں کہ ہم عمل بہت کم نہیں وگر ایمان مضبوط ہے یہ بھی ہوتی جن کا ایمان مضبوط ہوگا لازمان وہ نیک عمل کریں گے اور جو نیک عمل زیادہ کریں گے ان کا ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے گا بہت مشہور آیت ہے فر یہ اللہ تعالیمین نے فرمایا اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمُدُ الصَّالِحَانَ ایمان وَحَمَلِ الصَّالِحَانَ اللہ تعالیمین نے ایک ساتھ تکر فرمایا اور کہا اِنَّ ایمان اَبَامَلِ الصَّالِحَانَ تو خسارے میں نہیں ہے اُف آئیتے میں چوتھا عمل جس کے ذریعے سے ہم اپنی ایمان کو مضبوط کر سکتے ہیں اللہ تعالیمین کی کچھ عصما ہیں اور اللہ کی کچھ صفات ہیں اللہ کی جتنے بھی نام ہیں بڑے ہی خورصورت ہیں حدیث کا اندر دنانوے ناموں کی بات ہے اور دنانوے نام جو یاد کرتا ہے اور اسے جو شمار کرتا ہے اسے اچھی طرح مانا اور مطلب کے ساتھ اللہ کی ناموں کو اللہ کی صفات کو جانتا ہے فساہ اللہ کی اس کا ایمان بہترہ ہی مضبوط ہوتا جائے گا اللہ کے نام کبھی پڑھیں تجبہ کے ساتھ پڑھ کر دیکھیں اللہ کی عزمت کا ہمیں حساس ہوگا اللہ کے نام کے ذریعے سے اللہ تعالیمین کی مہربانیوں کا حساس ہوگا اللہ تعالیمین کے نام کے ذریعے سے اللہ کی قدرت کا حساس ہوگا اور جل سے جل سے اللہ کے ناموں کو ہم پڑھتے چلے جائیں گے ویسے ویسے ہمارا ایمان اللہ پر اتنا ہی مضبوط ہوتا چلا جائے گا لہذا ہمیں چاہئے کہ ہم اللہ رب العالمین کی نام کو پڑھیں سمجھیں اور انہی نام کے ذریعے سے اللہ رب العالمین سے ہم دعا بھی کریں حاضر اگرامی پانچویں چیز جس کے ذریعے سے ہم اپنے ایمان کو مضبوط کر سکتے ہیں وہ ہے ایمان کے کچھ خزائے ہیں ایمان کی کچھ شاخیں ہیں حدیث کے اندر ساکھ یا ستر سے زیادہ شاخیں بیان گئے ہیں الیمان بیدون وسبعون او بیدون وسبعون ساکھ یا ستر سے زیادہ شاخیں ہیں اور ان شاخوں کا تعالق بھی میں نے جو ایمان کی تعریف بیان کیا تھا زبان سے قلاب دل سے یقین اور عمل کے ذریعے سے اس کی تصدیق تو ان آپ جو ایمان کی شاخیں ہیں ایمان کی شاخوں کا تعالق بھی ایسی انہی چیزوں سے ہیں حدیث کے اندر پوری تفصیل اس کی بیان کی گئی ہے کچھ ایمان کی شاخیں ایسی ہیں جو کا تعالق دل سے ہے جیسے توحید ہے توکل اللہ پر حروسہ کرنا ہے اللہ سے امید باننا ہے اللہ پر عالمین سے خواف رکھنا ہے کرنا ہے یہ سب کے سب عمال قلب میں سے ہے دل کے عمال میں سے ہے اسی طرح میں نے بتایا تھا اس کچھ عمال کا تعالق کچھ شاخوں کا تعالق زبان سے ہے جیسے شہادہ کے اطلاع کرنا اللہ کا ذکر کرنا اللہ کے قرام کی تراؤت کرنا اللہ سے دعا کرنا یہ ایمان کی شاخوں میں سے ہے اور ان کا تعالق زبان سے ہے اسی طرح کچھ ایسے آمان ہیں کچھ شاخیں ایسی ہیں جن کا تعالق جن کا تعالق آزا اور جوارے سے احاد اور بام کے ذریعے سے کرنے کے ہوتے ہیں احام سے متعلق ہیں جیسے اسولہ نماز پڑھنا جیسے سو محوزہ کنا خد غریبوں مسکنوں فقراء مساکین کی مدد کرنا ان سب کا تعالق ہاتھ پام کے ذریعے سے عمل میں آتے ہیں تو ایمان کی جو شاخیں ہیں ان شاخوں کو بھی ہمیں ان شاخوں پر عمل کرنا ضروری ہے کہ ربی اسلام کی مشہور حدیث ہے فَأَفْضَرُهَا قَوْلُ لَا إِلَىٰ إِلَّا اللَّهِ وَأَدْنَاهَا اِمَادَةُ لَعْمَا عِنِ التَّارِيخِ وَأَلْحَيَا وَأَلْشُعْبَةٌ مِنَا اِمَانِ سب سے بہتری لا إلَىٰہ کا اطلاع اور سب سے کم تک شاخ ہے سب سے کم درجے کا تشاخ ہے وہ راستے سے تقریب دے چیز کو ہٹا دینا اور حیاء حیاء ایمان کے شعبہ میں سے ایمان کی حصوں میں سے ہے اس حدیث کے اندر بھی وہی ایمان کی تعلیف کی گئی تھی تینوں چیزیں ہیں لا إلَىٰ إِلَّا کا تعلق زبان سے طوال کرنے سے مطالب ہے اور راستوں سے تقریب دے چیزوں کو ہٹا دینا یہ عمل کرنے سے مطالب ہے اور حیاء حیاء یہ جو ہے دل کے عمل میں سے ہے خاضنگرامی اسی طرح ایمان کے ایمان کو بسقود کرنے والے عمال میں سے ایک عمل قسرت سے اللہ رب العالمین ان کا ذکر کرنا اور اللہ رب العالمین سے دعا کرنا ہے جو اللہ رب العالمین کا ذکر قسرت سے کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کو اسے دعا کرتے ہیں تو اس کا ایمان بھی اس کا تعلق بھی اللہ سے مضبوط ہوتا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ اللہ ان کا جب سکر ہوتا ہے مؤمن بلدوں کے سامنے ان کا دل کاک اٹھتا ہے اور اللہ نے فرمایا اَلَا بِذِكِرِ اللَّهِ تَسْمَئِنُ الْقُلُوبُ کہ اللہ کے سکر سے دلوں کو اتمنان حاصل ہوتا ہے دلوں کا اتمنان حاصل ہونا یہ ایمان کے مضبوط ہونے کی علامت ہے پیارے ببین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما ہے صحیح مخاری اور صحیح مسلم کی ہوایت ہے مَثَلُ الَّذِي اَذْكُ الرَّبَّ وَالَّذِي الْآيَةُ مُغَبَّ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّ اس شخص کی مثال جو رب کو یاد کرتا ہے رب کا سکر کرتا ہے اور اس شخص کی مثال جو رب کو یاد نہیں کرتا حی ومین زندہ اور مُٹے کی مثال کی طرح ہے یعنی رب کو یاد کرنے والا زندے کی مثال ہے اس کی اور رب کو یاد نہیں کرنا والا یا مُٹے کی مثال ہے اس کی تو گویا کہ رب کو یاد کرنے سے انسان کی ایمان کو مضبوط ہی ملتی ہے حاضر اگرامی ساتھ بھی چیز جس کے ذریعے سے وہ ایمان کو مضبوط کر سکتے ہیں وہ ہے گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا انسان ہونے کے لاتے گناہ ہو جائیں گے مگر گناہ ہونے کے بعد آپ انسان کو اس کا حساس ہونا اس کے لئے اسے شرمندگی ہونی چاہیے اور بوراً استفار کر لینا چاہیے اور آپ ایمان لینا چاہیے یاد رکھئے کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو بہت بڑے ہوتے ہیں بڑے گناہوں کی وجہ سے انسان کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے ساتھ گناہوں کو پیالے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مبوطی خوابط کہا ہے جو تبار کرنے والے گناہ ہوتے ہیں پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرماہ میں سنوی ایک حدیث آپ کو بھی ساد کے دور پر پیش کرتا ہوں پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يَسْنِ زَانِقِينِ اَسْنِوهُ مُؤْمِن وَلَا يَسْنِقُ السَّانِقُوا اَحْئِنِ اَسْنِقُوا اَمُؤْمِن وَلَا يَشْبُ الْخَمَرَا قِينَ اَسْنِقُوا اَمُؤْمِن اللہ اکبر زانی جب زنا کرتا ہے تو اس کے پاس ایمان نہیں ہوتا چور جب چوری کرتا ہے تو اس کے پاس ایمان نہیں ہوتا اور شرابی جب شراب پیتا ہے اس کے پاس ایمان نہیں ہوتا مطلب یہ کہ گناہ کرتے ہوئے اس ایمان کمزور بھی ہو جاتا ہے ایمان اس سے جدہ بھی ہو جاتا ہے تو گناہ سے بچنا بھی ہمارے لئے ضروری ہے گناہ جب انسان کرتا ہے تو اس کے دل میں اس کے دل پر کالا تھپا کانا نکتہ پڑھ جاتا ہے اور جیسے جیسے وہ گناہ کرتے جاتا ہے وہ تھپا پڑھ کے چلا جاتا ہے یہاں تک کہ پورے دل پر چھا جاتا ہے اور اسی کو اللہ العالمین نے فرمایا اور جیسے دل گناہ پڑھ جاتا ہے کوئی بات کوئی آیت کوئی ذکر کوئی نصیح کوئی خیل خائم سے سمجھ میں نہیں آتی اور کوئی ایمان میں کمزور ہوتی چلا جاتا ہے آجتی چیز جس کے ذریعے سے ہم اپنے ایمان کو مضبوط کر سکتے ہیں اللہ العالمین کے اللہ کی قدرت اور اللہ کی قدرت کے مناظر ہیں اُن میں ہم غور و فکر کریں آپ باقی کو انفس میں غور و فکر کریں آزمان میں زمین میں سورج میں جان میں اور پھر انسان اپنے جسم میں اپنے دل و دماغ کے بارے اپنے آن کے بارے میں اپنے جسم کے بارے میں انسان غور و فکر کریں سوچیں انشاءاللہ من کو صحیح باروں میں آزمن و زمین اور اپنے جسم کے والے میں غور و فکر کرے گا اس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوگا اس کا ایمان مضبوط ہوگا اور اس کے زبان سے یہ الفاظ دا ہوں گے کہ اُبْ بَا مَا خَلَقْتَهَا رَبَتِلَا سُبْحَانَكَ فَقْنَ عَلَى بَنْنَا حاضرِ قرآمی اسی طرح اور کچھ باتیں بتائیں اپنی بات ختم کرتا ہوں ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے نوپی بات یہ ہے کہ دینی ماحول کا منا انتہائی زنگی ہے ایسی جگہ ہمارا گھر رہے جہاں مسجد قریب ہو جہاں سے آزان کی آواز آتی ہو دینی ماحول ہو ایسے ماحول میں اگر مشکار ماحول میں گھر ہوگا گارے پجانی کی آواز چونس ہنگی آتے رہیں گے گارے پرائک آتے رہیں گے ہمارے بچے ایسے بچوں سے ملاقات کریں گے جو شرک کر نہیں ہو شرک کی طرف پر آئے ہو ہمارا ایمان محفوظ نہیں کر سکتا دوستو اس وجہ سے ماحول کا بھی انسان کی زندگی اور انسان کی ایمان پر بڑا عمل دخل ہے اس وجہ سے ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے اتنا بودھ و بارچ افتیار کریں دہائش افتیار کریں تینی ماحول میں گئیں دس بھی بات کہ ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے نیک ربوں کی شبہ ظنگوری ہے دوستو ذرا پختار آپ کے مسجد کی امام خطیب فضیلت الشیخ اجازت بھی حفظ اللہ کسی محنتیں کرتے دنوں را کبھی ہم آکر بیٹھیں ان کے ساتھ اے میں گیت مسجد کی مثال میان کر رہا ہوں ہم میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی مسجد سے مسجد سے مرسلک ہے کوئی نہ کوئی مسجد سے ملا ہوا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم امام خطیب سے ملاقات کریں ان کے ساتھ اٹھے بیٹھیں اپنے بچوں کو ان سے ملاقات کرائیں دیندار ربوں سے اخیار سے علی علم اس کی صحبت پر ہم رہیں گے ہمارا ایمان مضبوط بھی ہوگا ہمارا ایمان محفوظ بھی رکھے گا انشاءاللہ اسی طرح کیا رب آپ یہ ہے کہ دینی محفلوں دینی مجلسوں اور دینی درسوں میں شرکت حلقات میں شرکت بہت ضروری ہے الحمدللہ ہماری مسجدوں میں کہیں تین تو کہیں دو دروس تو ڈیلی ہوتے ہیں فجر کے بعد درسے قرآن ہوتا ہے عشاء کے بعد درسے حدیث اور اسی طرح اثر کے بعد ہی ان دینی محفلوں کو ان دروس کو کمزور نہ سمجھیں ان سے ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے دوستو اب اسی طرح باروی بات یہ ہے کہ صیرت کا مطارع کریں صحابہ کی صیرت کا صحابہ صالحیم کی صیرت کا انبیاء کی صیرت کا پیانے نبی آخر نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو ہم سمجھے اس قطعہ کریں کہ انہوں نے ایمان کے خاطر کیا کیا قربانیاں دیں کس طرح پہ جان کر نظراناں انہوں نے پیش دیا تب جا کر ایمان ہم تک موجا صیرت کو بھی پڑھنا ہمارے لئے ضروری ہے دوستو اسی طرح ایمان کو مضبوط کرنے کے لئے میں آخری دو تین بات پتا کر اپنے بات خطاب کرتا ہوں کہ ایمان کو مضبوط کرنے کے لئے اللہ کی جو ہمارے پاس نعمتیں ہیں ان نعمتوں کا احساس بھی ہونا ضروری ہے ہم کھانا کھائے اللہ کی نعمت سمجھ کر فرور اللہ کی تعریف کریں تو اللہ سے حوالت آنو مضبوط ہوگا ایک مثال جو لگے دیا اللہ کی جو بھی نعمتیں ہیں ان نعمتوں کا احساس ہو اور ان نعمتوں پر اللہ کا شکر بتاتا رب ایسے ہی اللہ شکر و نعمت کر لئے عزم تعلیم رب ایسے ہی حضرت اسلام میں نے صلاح صلی اللہ علیہ وسلم سنت نبت پڑھی بار بار رفعہ اسے لئے پرورٹی علم جنہوں فیرز دیں کہ میں اتنی نیامتوں کا چھتے بتا رہا ہوں تو اللہ کی نیامتوں پر آخری بات دوستو جنت اور جہنم کے بارے میں پڑھتی نہیں رہی سنتی نہیں رہی اس میں دل پکھنتا ہے ایمان مضبوط ہوتا ہے انشاءاللہ یہ کچھ باتیں تھی جو میں اپنے وقت مختصر رفعہ آپ کے سامنے پیش کر دیا اللہ بالعالمین سے میں دعا کو ہم سب کی ضرورت ہے اور بالعالمین ہم سب کو اپنے ایمان کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے اور حالت ایمان میں افات پانے کے اعلام توفیق عطا فرمائے آمد وقت اعوانا الحمدلہ بالعالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ